قرآن کی ایک مقام پہ سورہ حج آیت نمبر 73 تیتر اللہ فرماتے ہیں مثال دیکھیں اللہ نے وہاں پہ بھی سمجھائی ہے یہی توحید اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ساری کائنات کو اللہ نے مخاطب کی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں اس میں شامل اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں فَاسْتَمِعُوا لَهُ فرمائے اس کو کان لگا کے توجہ سے سنو ایک ہوتا ہے سامیہ یسمعو سننا ایک بندہ سن رہا ہے ایک ہوتا ہے استامعا اس کو توجہ کے ساتھ سننا اللہ فرماتے ہیں میں مثال بیان کر رہا ہوں فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو توجہ سے سنو فرمائے اِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا یہ مخلوقات زمین و آسمان سورج چاند ستارے حیوانات نباتات شجر حجر سب کچھ بنانا دہور کی بات ہے فرمائے اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا یہ سارے مل کر آگے لفظ ہیں وَلَا وِجْتَمْعُولَا یہ سارے جمع ہو جائیں کٹھے ہو جائیں ساری کائنات مل جائیں فرمائے لَنْ يَخْلُقُوا نہیں پیدا کر سکتی میری ایک ادنا سی مخلوق جس کا نام مکھی ہے جس کا نام زباب کہتے ہیں مکھی کو لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وَلَا وِجْتَمْعُولَا اللہ فرماتے ہیں یہ مشکل کشائی حاجت روائی بیٹے بیٹیاں دینا رزق دینا تو دور کی بات ہے یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے فرمایا مکھی تو پھر دور کی بات ہے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُوا زُبَابُشَئِعًا لَا يَسْتَنْكِزُوْهُمِنْهُ فرمایا کہ اگر مکھی ان کے کھانے سے ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا لے یہ آیت میں پھر دوھرا دیتا ہوں ترجمہ پڑھیں ذرا غور سے سیونٹی تری سیونٹی اتر آیت نمبر سورہ حاج فرمایا ان کے کھانے سے یہ کھانا کھا رہے ہوں جتنے مشکل کشاہ ہیں جتنے حاجت رواہ ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جاتا ہے فرمایا ان کی مکھی آئے ان کے کھانے سے ایک تھوڑا سا مکھی کیا کھائے گی تھوڑا سا ان کے کھانے سے تھوڑا سا اٹھا کر لے جائے کھانا فرمایا یہ سارے ملکیں اس کے موں سے کھانا بھی نہیں چھوڑا سکتے اس کے موں سے کھانا بھی نہیں چھوڑا سکتے زعف الطالب والمطلوب اللہ فرماتے ہیں کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے سوریان قبوت پڑھ کے دیکھیں اللہ نے وہاں بھی توحید بیان کی ہے فرمایا کہ غیر اللہ سے مانگنے والا مکڑی کا ایک چھالا ہے مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہے فرمایا اس سے بھی کمزور ہے غیر اللہ کو ملانے والا غیر اللہ سے مانگنے والا